بات یہ ہو رہی تھی کہ ابھی ابھی تو مدہ ایک گرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کا اس پہ آپ کے کیا موقف ہیں دیکھیں اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے نا یہ لازمی بات ہے کہ اس میں یہ شیعوں کا کوئی جنگ نہیں ہے یہاں پہ یعنی فلسطینی جو ہیں شیعہ نہیں ہیں لیکن مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے لازمی بات ہے کہ اسرائیل ابھی دیکھیں اس نے اسرائیل نے کچھ لاکھ فوج اپنی انہوں نے کھٹے کیا غزہ کے بورڈر پر اور وہ زمینی حملہ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ دنوں سے وہ ہوائی حملے بھی کر رہے ہیں اور وہاں پہ بہت سارے بے رحمی کے ساتھ وہاں پہ بمباری ہو رہی ہے تو لازمی بات ہے کہ اس پہ ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں اس کا تو کوئی جیسٹیفیکیشن نہیں ہے گرچہ یہ کوئی شیعہ جنگ نہیں ہے لیکن ہماری ہمدردی ہے اور ہر وہ مظلوم کے ساتھ ہر ایک ہر ایک اس شخص کے ساتھ جو بے گناہ مرتا ہے اور اسی طرح اسرائیلی بھی گئے تھے وہ فلسطینی بھی گئے تھے اسرائیل کے درمیان انہوں نے جو ایسے اندہ دل فائرنگ کیا میں نے ایک دو کلپس دیکھے وہ بھی اچھے نہیں ہیں اس سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے اور فلسطینی کاز کو اس سے فائدہ بھی نہیں ہوتا مجھے ایک بہت بڑا تاجب اس بات سے ہے کہ ابھی جو رپورٹ آئی ہے کہ یہ حملہ تو ہوا ہے نا اس کی تو بڑی تیاری کی گئی ہے لازمی بات ہے جو حماس نے حملہ کیا فلسطین پر کئی سو لوگوں نے مجھے نہیں معلوم کہ ادد میں بہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرا سپیشلٹی نہیں ہے کہ میں اخبار وغیرہ جیسے جرنلسٹ ہوتا ہے نا وہ خبروں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ بہت خبر کو پڑھتے ہیں اور اور ریویوز کو پڑھتے ہیں آرٹیکلز کو پڑھتے ہیں ان کو بہت خبر ہوتی ہے یہ تو میرا کام نہیں ہے آپ لوگ جو اخبار میں دیکھتے ہیں اس سے میں کم تر دیکھتا ہوں دیکھیں یہ جو حملہ کیا ہے کتنے سو لوگوں نے حملہ کیا ہے اسرائیل پر اور میزائل کے کتنے ہزار میزائل انہوں نے پہنکے ہیں اسرائیل پر اور اللہ آپ کا بلا کر ہے کہ گلائیڈر کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا ہے پھر بارڈر انہوں نے کراس کیا ہے اسرائیل کے اندر گئے ہیں تو لازمی بات ہے اس کی بڑی تیاری کی گئی ہے تو مجھے تاجو اس بات پر ہے کہ اسرائیل کی جو ہے بہت بہت انٹلیجن سروس بہت تیز ہے اور اسی طرح امریکہ کا بھی بڑا تیز ہے تو شروع سے بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو پتا نہیں تھا ابھی جو ریپورٹ آئی ہے کہ ایکسیوس میں بہت اہم سائٹ ہے انہوں نے وہاں پہ ایک آرٹیکل تھا کہ مصر نے تین دن پہلے خبر دی تھی اسرائیل کو مصر کے انٹلیجن سروس کیونکہ مصر اور اسرائیل کی دوستی آپس ہے انہوں نے خبر دی تین دن پہلے اسرائیل کو ایسا ہو رہا ہے تو انہوں نے یہ کرنے کیوں دیا ہے اگر ان کو پتا چل گیا تھا یا مثلا ان کی جو ہے نا غلطی ہو جاتی ہے ہیومن ایرار ہوتا ہے انسانی غلطی ہوتی ہے کہ بھئی ریپورٹ آیا ہے ریپورٹ کو نظر انداز کیا ہے یا یہ واقعا یہ چاہتا ہے ان کے ابھی جو ابھی دیکھیں ایک دفعہ تو انہوں اسرائیلیوں نے سن 1948 میں فلسطینیوں کو نکال دیا ان کے اپنی جو آبائی سرزمین تھی فلسطینیوں کو وہاں سے نکال دیا ملینز کے تعداد میں لاکھوں کے تعداد میں لوگ آوارہ ہو گئے بہت سارے لوگ شام چلے گئے بہت سارے لوگ مصر چلے گئے بہت سارے لوگ اردن چلے گئے بہت سارے لوگ لبنان چلے گئے تو ابھی جو ہو رہی ہے کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ بھئی سب نکل جاؤ یہاں سے غزہ سے سب نکل جاؤ تو کیا ان لوگوں میں نہیں جانتا میں پشتے پردہ کسی بات کو نہیں جانتا اب اسرائیل کی بہت بڑی تیاری ہے کئی لاکھ فوجی لے کر آئیں کہ وہ غزہ پہ زمینی حملہ کریں گے اور لازمی بات ہے یہ اسرائیل کے بہت مشکل کام ہے کیونکہ اس کے فوجی شاید مر جائیں وہاں پہ کیونکہ وہ برداشت نہیں کرتے اپنے جو ہیمن کاسٹ ہوتے ہیں وہ برداشت نہیں کرتے جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کیسولٹیز بہت کم لیکن دوسرے طرف دوسروں کو مارتے ہیں یہ برداشت ہوتا ہے ہاں وہ برداشت کرا ان کو اس سے پرواہ نہیں ہوتی دوسروں کو مارتے ہیں وہ تو پرواہ نہیں ہوتی ان کو اپنے آدمی کو نہیں مروانا چاہتے لازمی بات ہے تو تو یہ تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ ابھی جو کہہ رہے ہیں اسرائیلیوں کو کہ یہاں سے اسرائیل فلسطینیوں کہہ رہے ہیں یہاں سے نکل جاؤ ہم بمباری کریں گے اور بمباری کر بھی رہے ہیں اور اب یہ کیا یہ کیا ان کے پاس یہ پلان تھا کہ یہاں غزہ کو کلیر کر دیں پندرہ دن پہلے یو این میں جو نیتنیہو صاحب آئے تھے تقریر کے لیے انہوں نے جو نقشہ دکھائی تھا اسرائیل کا اسرائیل کا جو نقشہ دکھائی تھا اس میں ویسٹ بینچ اور اور غزہ اسٹرپ شامل تھا یعنی غزہ کو اس نے اسرائیل کا جز دکھائی تھا ہم ہو سکتا ہے کہ یہ مزند یہ مزند ہاں جیسے دیکھیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ان کے فائدے میں ہوتا ہے کہ وہ ایک مسئلہ ان کے خلاف ایک دماغہ ہو جاتا ہے گورنمنٹس بہت تھیز ہوتی ہیں اس معاملے میں اگر ان کے خلاف کوئی کوئی آہ 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 ہوتا ہے تو اس کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں اب انہوں نے پوری دنیا میں یہ جو کلپس آیا نا کہ کہ یہودی بچے مارے گئے ہیں یہودی مثلا عورتوں کو ارغمال بنایا گیا ہے بج ان کے چھوٹے بچوں کو یا رہا تو اس کا تو یہ ان کا میڈیا تو پورے ان کے ہاتھ میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے پورے نہ صرف آہ نہ صرف آہ امریکہ بلکہ پوری دنیا میں نیوز ایجنسیز وغیر ان میں بڑا یہودیوں کا بڑا بڑا اس میں آہ 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 بالا دستی ہے تو اس کا پورا فائدہ ہے یہ لوگ اٹھائیں گے اب یہ شاید مثلا اس مسئلے سے فائدہ اٹھا کر جیسے دیکھیں نائٹین نائٹین نائٹی تری میں امریکہ میں ایک دماغہ ہوا نا اکلا ہمار سٹی میں اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ نے اس کا بڑا فائدہ اٹھایا بہت سارے لاز جو پاس نہیں ہو رہی تھے سیکیورٹی میں اس کو پاس کرا دیا کانگریس سے تو ہو سکتا ہے اس کا بڑا فائدہ اٹھائیں اور بلکل کلیر کر دیں گھزہ اس ٹرپ کو یا ادعقل اس کی بڑی کوشش کریں تو مجھے مجھے جو لگتا ہے مجھے جو لگتا ہے وہ یعنی اگر میں ریالسٹ ریالسٹ یعنی حقیقت کو دیکھ کے آپ سے بات کروں وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے یہ فلسطینی بچارے ان کے ساتھ دیکھیں مصر جو ان کے بالکل ساتھ ہے بارڈر غزہ کی جو بارڈر میں سب سے لگتی ہے مصر کی گورنمنٹ تو ان کے سفساد نہیں دیتا مصر کے عوام ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں لیکن مصر کا گورنمنٹ فلسطین کے ساتھ نہیں ہے مصر کے گورنمنٹ عرب کے ایک بارڈر ہے آج سے نہیں ہے کئی سالوں سے ادھر سے ادھر سے کوئی چیز آگے نہیں جانے دیتا یعنی آپ کے ساتھ بارڈر ہے ایک مسلمانوں کا علاقہ غزہ وہاں پہ فلسطینی رہتے ہیں وہ دو طرف سے محاصرہ اسرائیل یعنی وہاں کوئی دوائی چاہیے تو کان سے آتا ہے اسرائیل سے آتا ہے کھانا چاہیے تو کان سے آتا ہے اسرائیل سے آتا ہے کوئی بھی چیز بجلی اسرائیل سے پانی اسرائیل سے بارڈر ہے مصر کے ساتھ مصر ان کو کچھ بھی نہیں دیتا یعنی وہ اپنے پیسے سے جا کے خریدے مصر سے امپورٹ نہیں کر سکتے تو تو آپ کے جو عرب ممالک ہیں اس کے دیکھیں مصر جو اتنے پاورفل گورنمنٹ ہے اس کی اتنی بڑی فوج ہے پورے عرب ممالک میں مصر کی سب سے بڑی فوج ہے پاورفل فوج ہے وہ سب فلسطین کے خلاف ہے اس کے علاوہ ترکی کے گورنمنٹ ہے اس کی بہت ہی قریبی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ دیکھیں ویسے ہمدردی کے لیے اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے اور عالم اسلام میں اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے الفاظ تو صادر کرتے ہیں لیکن عمل میں یہ فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں اسی طرح اجازت ہے اسی طرح ایک میں فلسطین کے ساتھ جس کا بارڈر لگتا ہے وہ کون ہے اردن اردن اس کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب ہے اب دو مہینے پہلے دو مہینے پہلے آپ کا نتنیہ ہو صاحب کا بیان آیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں میرے پرسنل تعلقات ہوں گے سعودی رائے کران پرنس سے اور ابھی یہ اعلان کرنے لگتا ہے یعنی ان کے تعلقات کے اسرائیل کو یہ ریکرنائز کریں اس کے علاوہ آپ کا امارات ہے کھویت ہے یہ تو پہلے ہی سے ان کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ یہ فلسطینیوں کے فلسطینی کاس کریں تو بھائی نے تو باقادہ اعلان کر دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں ہاں تو دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے نا کہ یہ عرب گورنمنٹس الفاظ میں جو کہتا ہے نا میڈیا میں اب آپ دیکھیں الجزیرہ کو دیکھیں الجزیرہ بڑا سپورٹ کر رہا ہے اور بہت سارے دوسرے عرب ٹی وی اسٹیشنز ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں اسرائی فلسطینیوں کے لیکن عمل میں یہ کچھ بھی نہیں کریں گے تو پوری دنیا اسرائیل کے ساتھ ہے میرے ہی سوائے 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 کن ممالک ایران اور روس وغیرہ یہ جو ایک بلاک ہے ان لوگوں کی چائنہ بھی اسرائیل کے ساتھ ہے اس معملے میں روس کے ساتھ نہیں ہے اور آپ کے سب عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ ہیں تو فلسطین کے ساتھ کوئی بھی نہیں تو اس سے کیا ہوگا اس کا نتیجہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے دوہزار ساتھ میں دوہزار ساتھ میں عزباللہ کے ساتھ لڑائی میں ہوا تھا نا آخر میں عزباللہ نے کہا ہم جیت گئے ہیں وہ آکے اسرائیل کیا کرے گا اسرائیل پوری طرح تباہ کر لے گا غزہ کو مجھے جو لگتا ہے پوری طرح تباہ کر لے گا وہ پورے انفرسٹرکچرز اس کے تباہ کر دیں گا ہاسپٹل سب خراب ہو جائیں گے اس کے مثلا اسکول سب خراب ہو جائیں گے گورنمنٹ جتے سٹرکچر خراب ہو جائیں گے پانی کے فیسلیٹیز ہیں جتنے بھی ہر قسم کے فیسلیٹیز ہیں وہ بالکل ایک خرابہ کر کے چھوٹ دیں گے اور لازمی بات ہے پوری طرح ہماس کو پوری طرح قتل نہیں نکال سکیں گے کیونکہ وہ وہ ان کو پتہ وہ جب لوگ چھپ جاتے ہیں وہ مخفی ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ تو وہ ہے نا گوریلا گروپ ہے گوریلوں کو گوریلا گروپ کو لوگوں سے اس کا تمیز دینا مشکل ہوتا ہے لیکن یہی ہوگا کہ بربادی ہوگی غزہ کی بڑی بربادی ہوگی جیسے بہت بڑی بربادی ہوئی تھی نا دوہزار ساتھ میں لبنان میں پورا لبنان جو ہے اس کے بریجز سکول وغیرہ تباہ ہو گئے تھے لیکن اس سے کئی زیادہ ہوگا اس سے کئی زیادہ ہوگا غزہ میں اور میں نہیں مجھے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ غزہ کے لیے ایران آمادہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اس کی لڑائی ہو میں نہیں سمجھتا اس بات کو وہ اسے دیکھیں ایران کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو پورے عالم اسلام کا لیڈر سمجھتا ہے کہ میں پورے عالم اسلام کا لیڈر لازمی بات ہے اس کے لیے اسرائیل کا اسرائیل فلسطینی جو جو کانفلیکٹ ہے اس کے لیے یہ اپنے لیڈرشپ دکھانے کے لیے بہت اچھا موقع ہے اور اس کا یوز بھی کرتا ہے اگر یہ اس کا یوز نہ کرے تو لازمی بات ہے پورے اس کی لیڈرشپ ہی ختم ہے لیکن ایران بھی اچھی طرح جانتا ہے اپنی مسئلہ اس کی مسئلہ دیسی میں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ پنگا نہ لے اور حزباللہ کا بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے مسئلہات میں یہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں داخل نہ ہوں وہ ایک دو مراکٹ مارے گا لیکن جنگ میں داخل ہونا مجھے بائید لگتا ہے تو تو کیا ہوگا جنگ جنگ میں داخل کون ہوگا کوئی نہیں داخل ہوگا مجھے نہیں لگتا کوئی داخل ہو سکتا ہے اسرائیل سے رہنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا ہو سکتا ہے میں غلط پر ہوں ہو سکتا ہے ایک بہت بڑا جنگ ہو جائے گا میں تو مستقبل کو تو میں نہیں جانتا مستقبل کو تو اللہ تعالی جانتا ہے میں تو صرف یہ حالات کو دیکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ایکٹرز ہیں یا ان کے مسلحت میں کیا ہے تو مجھے جو لگتا ہے 75 سالوں سے حالات کیا ہے تو مجھے جو لگتا ہے کہ جو چلے گا وہ ہی ہوگا کہ غزہ کے لوگ بے دفاع ان پر ظلم بری طرح ہوتا جائے گا وہ مارے جائیں گے اور پھر تباہی کے بعد اسرائیل فتح کا اعلان کرے گا اور پھر حماس بھی کہیں گا کہ ہم جیت گئے ہیں یہ بھی ہوگا حماس میں آخر میں کہ ہم جیت گئے ہیں اس کے آگے اللہ جانتا ہے اس میں کچھ باتیں اس میں کچھ کچھ باتیں اس میں میں بتانا چاہتا ہوں شاید آپ سنیں میرے خیال سے تھوڑی سے میری بھی بات دل کی سن لیں پہلی بات تو حماس نے جو حملہ کیا میرے خیال سے بمبئی کی باسہ میں اگر ہم لوگ بولیں گے تو چھےڑ کر چھوڑ دیا پلستینیوں کو مرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اسرائیل کی چال رہی ہو کیونکہ جگہ تین دن پہلے اس کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم پہ حملہ ہونے والا اسرائیلی تو بولتے ہیں ہم کو چھوٹی بھی بارے گی تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے اتنے سارے روکیٹ مارے گئے اسرائیلیوں کو پتہ نہیں چلا یہ ہو سکتا ان کی چال ہو دوسری چیز یہ ہے کہ آج پچستر سالوں میں سب نے شریف یہی کہا ہے کہ ہم پلستین کے ساتھ ہیں مگر ساتھ کسی نے اسپیک دیا نہیں پلستین کیونکہ بریٹیس نے جب یہ دونوں کو الگ کیا تو 58% زمین تھی پلستین کے پاس آج بارہ پرسنٹ بچیے اگر یہ ساتھ دیا ہوتے تو 58% کو بچ جاتی تھی مجد اکسہ جتنے بھی عرب ملک ہیں سب بولتے ہیں کہ مجد اکسہ ہمارا قبلہ اول ہے ہماری جان ہے یہ ہے وہ ہے اور ساتھ دیتے ہیں اسرائیل کا مجد اکسہ کو اگر بچانا ہے تو فلسطین کا ساتھ دینا پڑے گا تو فلسطین کا کہیں ساتھ بھی نہیں دیتے ہیں اور مجد اکسہ کو اپنا قبلہ اول مانتے ہیں کہہ لگتا ہے کہ ایران مدد کر رہا ہے کیا ڈھونگ کر رہا ہے دیکھیں ایران دیکھیں ایران اس حد تک کہ پیسہ دے دے کچھ اسلحہ دے دے اس حد تک اس سے زیادہ ایران تیار نہیں ہے کیونکہ ایران دیکھیں یہ کاز جو ہے نا ایران کے لیے بہت اچھا ہے اس کے پروپیگنڈے کے لیے وہ اپنی لیڈرشپ دکھانے کے لیے دیکھیں ایران پورے عالم اسلام پورے عالم اسلام کا امام ہے وہ ولی فقی ہے پورے عامر مسلمین جہان ہے پورے عالم کے مسلمانوں کا وہ ولی عامر ہے وہ جس دن فلسطین کے مسئلے کو چھوڑ دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی پوزیشن کو اپنی پوزیشن کو چھوڑ دیا تو اس کے لیے اور کوئی دنیا میں دنیا میں اور کوئی خاص نہیں اپنی لیڈرشپ دکھانے کہ میں پورا عالم اسلام میں لیڈر ہوں صرف یہی ہے تو اس میں وہ اس کو دیکھیں مختلف ملکوں میں اس کے لوگ نعرے لگاتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں نا خامنی صاحب کی تصویریں لگاتے ہیں تو یہ چپ موقع ہے اس کے اپنا یہ پوزیشن پر قرار رکھے تاکہ اس کے چانے والے اس کی تعریف کریں مگر یہ پوزیشن لیکن یہ صرف اس حد تک صرف اس حد تک کہ کچھ پیسے دے دے اور کچھ اسلحہ دے دے یہ مثلا حماس اسرائیل کے ناگ میں اسرائیل کو تنگ کرے اگر لوگوں کو رہنے کے لئے اگر لوگوں کو رہنے کے لئے گھر نہیں ہوگا تو آپ ان کو پانی یا دانا اناج یا کپڑے دے کر کیا کروگے جب زمینی نہیں ہوگی تو لوگوں کے پاس رہنے کے لئے آپ کونسی بڑک کر رہے ہوگی دیب جیب دیکھیں اسرائیل دیکھیں فلسطینیوں کے حل کے طریق یہ ہے یہ ایک شیعہ کاز نہیں ہے شیعہ جو ہیں اس مسئلے میں آگے بڑھنے سے فلسطین کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ وجہ یہ ہے تو سنی بھی کہا آگے بڑھ کے مدد کر رہے ہیں سنی بھی کہا آگے بڑھ کے مدد کر رہے ہیں ایک بھی عرب سنٹری کوئی مدد کرنے آ رہی ہے سن لے سنی مدد کرتے تھے یہ ایک عرب کاز تھا یہ ایک عرب کاز تھا اسلامیک کاز تھا سعودی عرب امارات کوئیت عراقی گورنمنٹ یہ لوگ اس مسئلے میں انہوں نے جنگیں لڑی ہیں 1967 میں کی جنگ ہوئی ہے کئی عرب ملک اسرائیل کے خلاف سنوینی سو تیہتر میں کی جنگ ہوئی ہے ستا مطین بھی لڑ چکا ہے اب جو آئے ایران ایک طرف سے عرب ممالک کی مخالفت کر رہا ہے یہ شرعی حکومتیں ہیں اور ایک طرف سے اسرائیل کی حکومت کر رہا ہے تو اس سے یہ ہوا ہے کہ اسرائیل قریب آگیا ہے عرب ملکوں میں اور اسرائیل میں دوستی بڑھ گئی ہے ایران کی دشمنی میں کیونکہ عرب ممالک جو ہیں نا وہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل ایران کا دشمن ہے اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں ابھی سن لے سن لے پلیس ایران ہمارا بھی دشمن ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آپ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے تو وہ فلسطینی قضیے قبول ہیں ایران کا قضیہ اور شیعوں کا جو کا معاملہ ہے وہ ان کے لئے زیادہ اہم ہے فلسطین کے مقابلے میں لذا ایران کے دشمنی میں وہ اسرائیل دوستی کو جان سے بھی ان کو زیادہ پیارا ہے تو اس لیے اس لیے یہ اور یہ شیعوں کے فائدے میں بھی نہیں ہے نا دیکھیں ابھی حماس جو ہے حماس ایک شدت پسند حماس ایک شدت پسند غیر شیع تنظیم ہے جیسے القائدہ ہے جیسے طالبان ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہ حماس میں نے ایک عالم دین سے سنا ہے وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا اس کو یاد ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ حماس کا جو صدر ہے اسماعیل ہنیہ یہ ایران آئے تھا کچھ سال پہلے اس نے تقریر کیا اپنے تقریر کے ابتداء میں اس نے الحمدللہ السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد اس نے ابو بکر پہ درود بیجا عمر پہ درود بیجا عثمان پہ درود بیجا امیر المہین علیہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد نہیں کیا پھر اس کے بعد اس نے معاویہ پہ درود بیجا پھر یزید پہ درود بیجا دیکھیں یہ لو نہیں 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 گلت بات ہے یہ بالکل غلط بات ہے بالکل غلط بات وہ ہمارے دوست گلت بات یزید پہ درود پیسا بیجے گا نہیں نہیں شاہد کے لوگ شاہد کے لوگ نہیں کرتے ہوں گے کرتے اللہ کرے ان کا ٹکانہ بھی یجید کے ساتھ ہو جائے مگر یہ کھلے عام یجید پہ درود بیجنا یہ تو غلط بات ہے یہ تو غلط بات یزید کے لیے یہ کانفرنس رکھتے ہیں یہ کانفرنس رکھتے ہیں اس کو امیر المومنین کہتے ہیں آپ کیا بات کرتے ہیں یہ صدام صدام سے محبت کرتے ہیں اللہ 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 کرے بلکل بلکل مگر میرا ایک یہ حماس حماس میں اور طالبان میں حماس میں القائدہ میں حماس میں یہ حماس اور آپ فرض کریں پاکستان کے جو مثلا جماعت اسلامی اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہ سب شیعوں کے دشمن ہیں جو بھی جو بھی نہیں شیعوں سے مجھ کو کوئی لینا دینا نہیں جو بھی تنجیم جو ہے اہل بہت کے دشمنوں کو مانتی ہے میں ان تمام تنجیموں پر لانت کرتا ہوں تمام تنجیموں پر لانت کرتا ہوں جو بھی اہل بہت کے دشمنوں سے محبت رکھتا ہے وہ لانتی ہے وہ لانتی ہے مگر ایک سوال میرا واقعی ایک سوال میرا آخر آپ سن لو تو اس کے بعد انشاءاللہ کال کٹنا میرا یہ سوال ہے کہ آپ کا میں نے بھی ایک بیان سنا تو اس میں آپ نے کہا تھا مجد الکسہ وہ مجد نہیں ہے ہم اس کو مجد الکسہ نہیں مانتے مجد الکسہ آپ نے بتایا تھا اسمان پر کہیں ایسا کو اس کو آپ نے بتایا تھا میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ اللہ کے رسول سبے محراج وہی سے گئے تھے کی نہیں میرا یہ سوال ہے آپ کا کیا اس میرا ہے تو ہمارے پاس جو روایت ابھی میرے ذہن میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تھے اور اس وقت مدینہ میں مدینہ کی مسجد نہیں بنی تھی پھر وہاں سے وہ بیت اللحم گئے تھے ہاں مسجد نہیں تھی بیت اللحم گئے تھے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تھے وہاں سے وہ آسمان گئے تھے یہ مسجد اقصہ جو ہے یہ قرآن مجید میں ہے قرآن مجید میں ہے سبحان اللہ ذی اصقا بعبدہی لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ الى المسجد الاقصہ اللذی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا مبارک ہے بے پاک ہے بے عیب ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے کو ایک رات میں اس نے سیر دیا مسجد الحرام سے مسجد اقصہ یہ مسجد اقصہ جو قرآن کے مذکور ہے یہ مسجد اقصہ یہ فلسطین نہیں ہے یہ تو کون ہے یہ آسمان میں چھوکتے آسمان میں اب روایات اس کی بہت زیادہ نہیں دوم اقصہ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں مسجد اقصہ زمین پر ہے وہ کونسی ہے مسجد اقصہ زمین پر نہیں یا آسمان پر ہے یہ مسجد جو مسجد ہے ابھی سن لیں آپ سن لیں ابھی جو مسجد ہے جو دوم اف راک میں دوم اف راک میں وہاں پہ جو مسجد بنے اس کو عبداللہ اپنے مرمان نے بنایا اور اس زمانے میں عبداللہ ملک اپنے مرمان کے زمانے میں مکہ پہ عبداللہ ابن زوبریر کا قفضہ تھا عبداللہ ابن زبیر نے آپ کو خلیفہ اعلان کیا تھا اور کہتا تھا کہ میرا دارو خلافہ مکہ ہے تو اس کو عبداللہ ابن زبیر کے مقابلے میں عبداللہ ابن زبیر کے مخالفت میں اور کہا کہ یہ مسجد اقصہ جو قرآن میں مذکور ہے وہ یہ ہے حالان کے کوئی حدیث وغیرہ نہیں کیے وہ یہ مسجد اقصہ ہے اہل بیت علیہ السلام سے جو روایات ہیں مسجد اقصہ آسمان میں ہے مسجد اقصہ یہ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے مسجد ہے تو مجد سخرا کس نے بنایا ہے یہ مسجد سخرا وہی ہے نا مسجد سخرا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا آپ میری بات نہیں سمجھ رہو یہاں پر یہودیوں کے مقدس مقامات ہیں اور عیسائیوں کے بھی اسرزمین میں مقدس مقامات ہیں اہل بیت اتھار علیہ السلام عرض یہ ہے کہ اہل بیت اتھار علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو ترغیب نہیں دیا شام میں زیارت جانے کے لیے بیت المقدس میں زیارت جانے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری احادیث ہیں میں یہ نہیں پوچھتا سن لو سن لو تم میں اپنی مذہب کا بتا رہا ہوں میں عبرار علیہ السلام کے زمانے میں مسجد اقصہ موجود تھا یعنی جو موجودہ مسجد ہے یہ بناتا یہ امام حسین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں بناتا ہے یہ سن پہنسٹھ سٹھا سٹھا سٹھ کی بات ہے امی اتھار علیہ السلام نے کبھی ترغیب نہیں دی وہاں پہ جانے کی کہ تم جا کے وہاں پہ زیارت کرو اور ہمارے کتب میں اس کی کوئی ترغیب نہیں ہے ترغیب ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری مقدس مساجد ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسجد الحرام ہے مسجد کوفہ ہے مسجد سحلہ ہے اللہ آپ کا بلا کرے کربلا ہے مقدس مقامات بہت ہیں لیکن ہمارے کتب میں کوئی ایسی نہیں ہے اللہ پر تمام مقاموں کی زیارت نصیب کرے مگر میرا ایک سوال ابھی بھی رہ جاتا ہے آپ سے یہی سوال رہ جاتا ہے کہ قرآن شریف میں اللہ نے جس مجد کا ذکر کیا کہ پاکہ ازاد جو تجھ کو اٹھا کے لے گئی مجد حرام سے مجد اقصہ اور وہاں سے پھر تجھ کو اپنے پاس بلایا تو وہ زمین پہ جو مجد اقصہ ہو کہا ہے وہ آسمان پہ مسجد اقصہ آسمان میں کہتا ہے زمین پہ کار میں کہتا ہوں نہیں آسمان پہ تو اللہ کے رسول نے پھر مکہ سے حجرت کہا کہ جب جانا تھا شبہ میرا بیت اللحم بیت اللحم جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہ بھی قدس کے قریب ہے حیرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی ہے بیت اللحم میں فلسطین میں ہی ہوئی ہے نا بیت اللحم میں باز روایت میں ہے کہ عراق میں ہوئی ہے باز روایت میں ہے کہ عراق میں ہوئی ہے تو فلسط باز ریاوٹر میں تو فلسطین نہیں بتایا گیا آپ ہمارے موضوع سے نکل گئے ہیں آپ ہمارے موضوع سے نکل گئے ہیں اللہ آپ کو جنہے خیر دے اللہ آپ کو عزت دے تینکیو